ممبئی کے کچھ علاقوں میں ان دنوں نائٹ گینگ کا خوف ہے چاکو اور ڈنڈو سلیس اس گینگ کے لٹیرے رات کے اندھیرے میں نکلتے ہیں دکانوں میں چوری کرتے ہیں جب کوئی ان کا ویروت کرتا ہے تو یہ اسے چاکو دکھا کر ڈراتے تھے لیکن شنیوار رات کو ایک کارخانے میں چوری کرنا نائٹ گینگ کو بھاری پڑ گیا کارخانے میں موجود کرمچاریوں نے چوروں کو دھوڑا دیا اور ایک چور کو چاکو کے ساتھ دبوج پھی لیا وقت رات کے دو بچ کر دو منٹ جگہ کانڈی بلی ممبئی یہ سی سی ٹی وی تصویر کانڈی بلی کے ایک کارخانے کی ہے رات کے اندھیرے میں اچانک کھلچل دکھتی ہیں ایک شخص دروازہ کھولتا ہے اس کے بعد تین اور لوگ بہاں آ جاتے ہیں یہ نائٹ گینگ کے صدستے ہیں جس نے کانڈی بلی اور آس پاس کے علاقے میں دکانداروں کا جینا محال کر رکھا ہے چاکو کی نوک پر کارخانے میں چوری کی اور بھاگنے لیا تبی کارخانے میں موجود مزدوروں نے ہمت دکھائی اور چوروں کو دوڑا لیا آخر کار مزدوروں نے ایک آروپی کو دھردر بھوچا دو بھاگے ایک پڑھایا دو تو دورت نکل گئے ایک آدمی پڑھا گیا چاکو خنجھر تھا جی شاہ مارو اندر تو لاد نکل کے باہر آجا اس میں لائٹ ہو گئرے سکتا ستانیہ دکانداروں کا کہنا ہے کہ نائٹ گینگ نیک کانڈی بلی اور آس پاس کے علاقے میں چوری کی کئی وارتات کی ہیں ان کا کہنا ہے کہ نائٹ گینگ کے صدق سے دن میں دکانوں کی ریکی کرتے تھے اور رات میں چوری کرتے تھے چور نے ہاتھ ڈال کے دروازے کے اوپر سے دروازہ کھولا اور تین چور تھے اس میں سے ایک اندر آیا اور دو دروازے پہ آفیس میں گھوسے اور آفیس میں سے ایک بندہ ڈھونڈ رہا تھا اور ایک بندہ اندر گیا اس کے بعد میرا سٹاف کا میمبر وہ اٹھا اور ایک کوس نے پکڑا اور باقی دو چور آپا دھاپی میں بھاگ گئے نائٹ گینگ کا ایک صدق سے پولیس کی گرفت میں ہے کانڈی والی پولیس نے اس کے خلاف کیس درچ کر لیا جبکہ باقی چوروں کی تلاش کی جا رہی ہے عفضل حسین ممبر آئی بی ان سید اور اب بات ویواد دھرم پرچارک زاکر نائک کی جس کے خلاف بانگلہ دیش نے بڑی کاریوائی کرتے ہوئے